السلام علیکم میں ہوں شفاب سیل آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دوستو آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں دعوتوں کی اسپیشل ریسپی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ملائی کیک کس طرح سے آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے کے ساتھ کیا کیس کی سیکرٹ ہیں جو ہمارا کیک اچھا بنے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر اور انشاءاللہ جب آپ اس ریسپی کو ڈرائی کریں گے تو مجھے امید ہے آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا تو چلیں پھر ٹائمز آئے گی بنا چلتے ہیں آج کی اس زبردستی ریسپی کی طرف اور اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دوستو اس کا ہم نے بنانا ہے کیک جس کے لئے میں نے لیے ہاف کپ شگر اور اگر آپ اس شگر کو گرامز میں دیکھیں گے تو یہ اسی گرام کے قریب ہے اور تین لیے ہیں میں نے انڈے تو چینی اور انڈے ان دونے چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے فلافی کر لینا ہے پانچ سے سات منٹ تک جتنے اچھی طرح سے آپ انڈوں کو فلافی کریں گے اتنا ہی دوستو کیک آپ کا زبردست بنے گا تو دیکھیں انڈے ہمارے بالکل اچھی طرح سے فلافی ہو چکے ہیں بالکل ایک کریم کی شکل میں اور آدھا ٹکڑا ہے میرے پاس لیمن کا یہ اس میں شامل کریں گے اچھا لیمن اس کے اندر دوستو میں اس لئے شامل کر رہا ہوں کیونکہ لیمن شامل کرنے سے لیمن جوس اس کے اندر جو انڈوں کی سمیل رہ جاتی ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی اس لئے اس کے اندر میں نے لیمن جوس کا استعمال کیا ہے باقی اوئل کا بٹر کا یا گھی کا استعمال اس ریسپی کے اندر ہم بالکل بھی نہیں کریں گے اور آدھا کپ میدہ لیا ہے اور میدہ دوستو ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر ایڈ کیا کریں کیونکہ ایک دم سے جب ہم میدہ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو یہ جو انڈے ہمارے فلیفی ہوئے ہیں جس کے اوپر ہم نے محنت کی ہے کافی دیر تک یہ سارے کے سارے بیٹھ جائیں گے اور جب آپ کے انڈے بیٹھ جائیں گے تو آپ کا کیک بھی بیٹنگ کے ٹائم پر بیٹھ جائے گا رائز تو ہوگا مگر رائز ہونے کے بعد بیٹھ جاتا ہے اور یہ دیکھیں میں نے لیا ہے ایک ڈونٹ شیپ کا سانچہ اور اس کے اندر دوستو میں نے لگایا ہے اچھی طریقے سے گھی تو گھی آپ نے اس کے سیڈوں پر اچھی طرح سے لگانا ہے کوکنگ آئل نہیں لگانا یا پھر پیپر آپ لگا لیں زیادہ سانی آپ کو ہو تو اور دوسرے سیڈ پر چولے کے اوپر میں نے ایک پتیلہ بھی رکھ دیا ہے جس کے نیچے ہلکی ہلکی سی آنچ میں نے چلا دی ہے تاکہ پتیلہ ہمارا گرم ہو سکے تو پتیلہ دوستو ہو چکا ہے ہمارا پری ہیٹ گرم ہو چکا ہے اچھا خاصہ اور اب اس کے بیچ میں رکھتے ہیں اس کو اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ چالیس سے پینتالیس منٹ تک اس کو کھول کے نہیں دیکھنا اس کا کور نہیں ہٹانا ہے دوستو ورنہ کیگ آپ کا رائز ہونے کے بعد دوبارہ سے بیٹھ جائے گا تو میں بھی بیسے ہی کروں گا تقریبا چالیس سے پینتالیس منٹ تک اتنی ہی اس کے نیچے آنچ رہے گی اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں بالکل ٹائمر لگا کے گھڑی کا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چالیس سے پینتالیس منٹ کے بعد چلیں دوستو پورا پینتالیس منٹ میں نے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے اور ابھی کور ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن تو دیکھیں اوپر سے دوستو کلر نہیں آیا ہے اتنا اچھا اور مگر نیچے سے اور بیچ میں سے یہ اچھی طرح سے بیک ہو چکا ہے دیکھیں یہ اس کی پہچان ہے آپ اس کے بیچ میں سٹک ڈالیں سٹک آپ کی بلکل صاف آئے تو کیگ آپ کا ریڈی ہو چکا ہے اب دوستو بناتے ہیں ملائی تو ملائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں لے رہا ہوں دو سے ڈھائی چمچ ملک پاورڈر کے جس ملک پاورڈر سے ہم چائے بناتے ہیں عام طور پہ گھر پہ وہی والا ملک پاورڈر ہے اور ہاف لیٹر بنے لیا ہے فریش ملک آپ ڈبے والا بھی لے سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ملک پاورڈر میں مکس کر کے اب اس کے نیچے فلیم آن کر دیا ہے اوبال آنے تک اس کے اندر چمچ چلائیں گے تو دوستو دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب چار سے پانچ چمچ اپنے حساب سے آپ اپنے میٹھے کے حساب سے اس کے اندر چینی شامل کر لیں میں نے تقریب میں چار بڑے چمچ لیے ہیں اور اب اس کو تھوڑا پکاتے ہیں پانچ سے سات منٹ تک تو دوستو دودھ جب تھوڑا ساپ کا گاڑا ہو جائے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آدھے چمچ لینا ہے میدے کا اس کو پانی میں حل کر کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اس سے ایک تو ملائی آپ کی اس کے اندر دانے نہیں آئے گا اور دوسرا یہ بہت جلدی بن جائے گی تو میں نے بھی ایسا کیا ہے آدھے چمچ میدے کا پانی میں حل کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور جب اس کی اتنی تھکنے سو جائے گی تو آپ نے اس کا فلیم کر دینا ہے آف تو میں نے بھی اس کا چولہ بند کر دیا ہے کیونکہ اس نے تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد بھی ہلکا سے اتنی تھک ہونا ہے گاڑا ہونا ہے تھنڈا ہونے کے بعد تو اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں نیچے اتار کے اور کیک کو چیک کریں گے بس اس کا اتنا ہی کام تھا ملائی ہماری بن چکی ہے بہترین سی تو کیک دوستو اٹھنڈا ہو چکا ہے اور اس کے سائڈوں میں میں نے ایک دفعہ چوری سے سائڈنس کی ساف کر دی تھی تاکہ یہ سائڈوں سے اتر جائے اور اب اس کو اس طرح سے نکال دیں گے تو دیکھیں نیچے میں نے اچھی طرح سے اس کے گھی لگایا تھا سانچی کے اس لئے بلکل بھی نہیں چپکا ہے اور کتنا زبردست بنا ہے تو اب دوستو دوبارہ سے اسی سانچی کے اندر ہم نے اس کے کو ڈال دینا ہے آپ نے بھی اسے کرنا ہے ایک دفعہ سو سانچی سے باہر نکالیں پھر دوبارہ سو سانچی میں ڈال کر اور یہ ہے میرے بس کنڈینس ملک آپ اپنا گھر میں بنا سکتے ہیں اس کی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے دو سے تین چمچ اور ایک پاو والا دودھ کا چھوٹا ڈبا یہ سارا کا سارا دودھ دوستو اس کے اوپر میں اپلائی کروں گا اور کنڈینس ملک اس کے اندر میں نے اس لئے شامل کیا ہے کیونکہ دوستو دودھ ہے ہمارا پھیکا دودھ میں چینل نہیں ہے تو کنڈینس ملک جب اس کے اندر مکس ہوگا تو میٹھے کا مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا اگر آپ کنڈینس ملک کا استعمال نہیں کرنا چاہتے پھر آپ نے دودھ کے اندر تھوڑی سی چینل ملا کر پھر اس کے اندر اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو دیکھیں بلکل آرام سے یہ باہر نکل گیا اور دودھ دوستو آپ نے کم سے کم اس کے اندر ایک پاو والا ڈبا تو لازمی اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس سے تھوڑا بہت زیادہ ہو جائے کم نہ ہو کیونکہ دودھ جب اس کے اندر تھوڑا سے زیادہ ہوگا تو کیک آپ کا جوسی بنے گا کھانے میں مزہ بھی آئے گا اگر دودھ آپ کم استعمال کرتے ہیں تو کیک آپ کا ہو جائے گا ڈرائی جس سے مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو اس چیز کا خاص کیل رکھئے گا اور اب اس کے اوپر دیکھیں میں نے ملائی بھی اپلائی کی ہے اور کتنا زبردستی لگ رہا ہے تھوڑا سے اس کے کریں گے بادام اور پستے سے گانش آپ کے گھر پر دوستو ہو دعوت اس طرح سے کیک بنائیں دو سے تین گھنٹے پہلے اس کو رکھ دیں فریش کے اندر تو انشاءاللہ آپ کے مئمان آپ سے خوش ہو کے جائیں گے آپ کی بہت ہی تعریفیں ہوں گی اور اب میں آپ کو کٹنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ کتنا سوفٹ ہے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہ دیکھیں اندر سے جوسی اور اتنا مزہ دار آپ یوں سمجھ لیں کہ رسم لائی والا کیک ہے بہت ہی مزے کا ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ